السلام علیکم بھائیوں تو آج میں آپ کو لنبا بزنس کے اچھے سے آئیڈیاز ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا ہوں گا کہ آج بزنس کیسے کیا جائے اس زمانے میں بزنس کے علاوہ اور کوئی ویچارہ نہیں ہے کہ ہم کماتے ہیں ایسا تو یہ جو ہے میں نے بزنس آئیڈیا لکھا ہوا ہے جو کہ ہے گاہیں کا فارم جسے ہم دیری فارم بھی بلاتے ہیں ہیں ٹھیک ہے ڈیری فارم بھی جیسے ملک کا فارم بناتے ہیں نا تو اس حساب سے گاہیں دینی پڑے گی ہم سے ہمیں پھر اس سے ہم جو ہے کمائیں گے ٹھیک ہے تو بزنس کے علاوہ آج کے زمانے میں جوب سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے اور آن لائن جوب سے تو ہمیں ملتی نہیں ہے تو بھائیوں آج میں آپ کو بزنس بتاؤں گا ٹھیک ہے تھوڑی سی انویسٹر زیادہ نہیں ہیں آگے چلکے میں آپ کو بتاؤں گا کتنی زیادہ انویسٹر یا تھوڑی انویسٹر تو آپ پہلے تو مجھے سسکرائب کر دیں میرے چینل کو جو لوگ نئے آئے ہیں اور جنہوں نے پہلے کیا ہیں ان کو ٹھیکس وہ میری لائک کر دے ویڈیو ٹھیک ہے تو کچھ مجھے بولنا آتا نہیں ہے تو اردو اتنے جاتا مجھے آتی نہیں تو اس حساب سے میں آپ لوگوں کو سمجھ چلتا چلوں کہ یہ گائے کا فارم ہے دیری فارم ہے تو میں آپ کو آگے بھی اس کے حساب سے بریف کرتا رہوں گا ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں ہم بزنس کی سائیڈ تو یہ بھائیوں ہم آگے بزنس کی سائیڈ تو ہم حلال جو بزنس سٹارٹ کریں گے وہ آپ ایک گائے سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو پانچ گائے سے بھی سٹارٹ کر لیں ٹھیک ہے کاؤ جو ہیں وہ پانچ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے دس کا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے دس ملے گی ہمیں ڈائی لاک کے حساب سے ایک گائے کے حساب سے پاکستان میں جو گائے کا ریٹ ہے ابھی جو اچھی دودھ دینے والی گائیں اس کا ڈائی لاک ہے پر گائیں تو ہم اس حساب سے دس گائیں لیں گے جس کا تقریباً پچیس لاک بنتے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑی سی انویسٹ ہے ٹھیک ہے آپ ایک گائیں سے بھی کر سکتے ہیں دو گائیں سے بھی کر سکتے ہیں مگر یہ جو ہے اتنے سے ہم کریں گے تو ہمیں جو ہے فائدہ ہوگا دس گائیں تو ماشاء اللہ ان کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا اور ہمارا کاروبار اچھا چلے گا تو آئیے میں آج آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیا کیا اور چیزیں لگتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو دس گائیں دس گائیں پچیس لاک کی ہمیں پڑھیں گی جو یہ چارہ کھائیں گی گاس وغیرہ کھائیں گی اس کو سنبھالنے والا اور دودھ نکالنے والا اور جو ہے گاس بھی کھائیں گی اور جو فیڈ وغیرہ کھاتی ہے تو اس کا پانچ ہزار پر ڈے میں دس گائوں کے اوپر خرچہ آ جاتا ہے تو یہ زیادہ نہیں ہے اس سے زیادہ یہ گائیں ہمیں کما کے دیں گی تو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں آگے چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا کیا اور کتنا خرچہ ہے ٹھیک ہے تو دیکھا بھائیوں تو گائیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو پانچ ہزار بتایا تھا وہ کھائیں گی پاکستانی حساب میں بتا رہا ہوں اور ملک کا نہیں بتا رہا ہوں تو پاکستانی حساب سے دس گائیں آپ کا پانچ ہزار پر رے کھائیں گی ٹھیک ہے اس میں سب خرچہ جاتا ہے اور وہ آپ کو جو دودھ دیں گی وہ پر گائیں جو ایک گائیں وہ گائیں دیں گی آپ کو دس کیجی دودھ ٹھیک ہے تو دس کیجی دودھ دیں گی تو اس کو میں نے ٹوٹل کر کے یہاں پر دس گائیں کیا جو لکھا ہے دودھ کاؤ کا وہ سو کیجی ایک انڈریٹ کیجی ٹھیک ہے انڈریٹ کیجی ہمیں یہ دودھ دیں گی پر تاریخ میں ٹھیک ہے تو اس کی ٹوٹل لکم تقریباً بنتی ہے تو وہ بنتی ہے تقریباً سو روپے لیٹر میں پاکستان کی حساب سے یہاں سے لگا لوں تو دس ہزار بنتی ہے بھائیوں تو دس ہزار بنتی ہے دس ہزار روپے یہ ہمیں ڈیلی کما کر دیں گے پھر ہم اس سے پانچ ہزار نکالیں گے تو باقی پانچ ہزار تو ہمیں بچتے ہیں نا پانچ ہزار بھی بہت ہے آگے چل کے میں آپ کو ویڈیو میں پورا بتا دوں چلو آگے چلتے ہیں یہ دیکھو بھائیوں میں نے یہاں پہ کاؤنٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جو اوپر دس ہزار لکھے ہوئے ہیں وہ ہمیں پرڈے یہ دیں گی ٹھیک ہے گائیں یہ جو ہیں وہ پرڈے ہمیں دس ہزار کما کے دیں گی سو کے جی دیں گی اس حساب سے دس ہزار ہم بنا دیں ٹھیک ہے کہیں تو ریٹ زیادہ بھی چلتا ہے تو کم بھی ہے تو اس حساب سے یہ دس ہزار ہمیں کما کر دیں گی تاریخ کا ایک ڈیٹ کا خرچہ جو ہے وہ بھی میں نے اس میں سے مائنس کیا تو یہ پانچ ہزار بنتے ہیں ٹھیک ہے وہ پانچ ہزار ہم نے مائنس کی ہے باقی کے پانچ ہزار جو ہے وہ ہم اس تیس دنوں سے جو بچے تھے ہم وہ تیس دن ایک منتلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منتلی سسٹم بنا رہا ہوں یہ منتلی تیس دن کا ہے ٹھیک ہے تیس دن ہم اب ان سے کریں گے ضرب تو یہ ماشاءاللہ بن جائیں گے ڈیڈ لاک روپے یہ جو ڈیڈ لاک آپ کو ہیں وہ آپ کو تقریباً سارا خرچہ نکال کر یہ ہماری بچت بنتی ہے تو ہم اس حساب سے اس حساب بزنس کریں جس سے ہمیں منافع بھی زیادہ ہو اور انویسمنٹ ہے اور جو اس کے اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں کہ گائیں گے جو بچلے بنتے ہیں نا وہ بھی ہمیں بچت بنیں گے وہ تو الیڈا بچت دیتے ہوگی یہ جو ڈیڈ لاک ہیں یہ ایک گھر کو کر چلانے کے لیے کافی ہے ٹھیک ہے جو میرے بھائی ایسے فری بیٹھے ہوئے ہیں پیسے بھی ہیں مگر در رہے ہیں کہ بزنس نہیں کر پائیں گے ہم سے ہوگا نہیں تو بھائیوں اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جو کمانے والا ہوگا وہ جو ہم رکھیں گے بندہ وہ بندہ سارا سسٹم سنبھالے گا آپ لوگوں صرف انویسٹ کرنی ہے اور دیکھ پال کرنی ہے اور دودھ کے ریڈ فکس کرنے تو تھینک یو یہ میں نے آپ کو بتانا چاہا تو پلیز آپ مجھے یہ یہ میری ویڈیو ہے جو سسکرائب کریں اور چینل سسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر کریں تاکہ سب ہی کو پتا چلے کہ بزنس کیسے ہوتا ہے تو آگے بھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے دوسری ویڈیو بناوں گا اور بزنس کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ یہ بزنس ہم کریں یہ پچیس لاکھ کچھ بھائیوں کے پاس نہیں بھی ہوگے تو اس حساب سے ہم سے یہ کچھ بھائیوں کے پاس ہوگے کچھ بھائیوں کے پاس نہیں ہوگے تو جن کے پاس نہیں ہوگے تو اس کے لیے ہم چھوٹا بزنس بنا گئے اب ہم ہر روز یا دوسرے دو دن میں آپ کے لیے یہاں پہ بزنس کی ویڈیو بناتا رہوں گا تو تھینکیو میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور لائک بھی کریں سسکرائب کریں شیئر بھی کریں ٹھیک ہے ٹینکیو